جنوبی پنجاب میں سستیارٹی کا حصول عوام کیلئے خواہ بن گیا انتظامیہ کی غفلت یا لا پرواہی ملتان سمیں دگر علاقوں میں آٹھے کے قلت پر قابو نہ پایا جا سکا مرد خواتین کا کتاروں میں خوار ہونا معمول جوہانیا میں عملے کا خواتین سے بتتمیزی دھکم پیل کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل مزفرگر میں بھی آٹھے کے حصول کیلئے لگی کتاریں بدنسمی کا شکار بی ایس پی سیٹی سرکل نے موقع پر پہنچ کر خواتین کو آج کی فرہامی یقینی بنائی یوٹیلیٹی سٹور سے سبسیڈی شہریوں کے لیے دیوانوں کا خواہ گھی کوکنگ آئل ایک ماہ سے غائر شہری اوپن مارکٹ سے مہنگے داموں اشیاء ضروریہ خریدنے پر مصبور حکام بالا سے اشیخ رنوش کی وافر مقدار فرام کرنے کا مطالبہ ٹوٹی پوٹی سڑکیں اڑتی دھول جنوبی پنجاب کے مکینوں کا مقدر مقدم منصوبوں کی تعمیر میں تاخیر شہریوں کے لیے وابا لے جان ملتان میں ویہاری روڈ کی اکھار پیچھار شروع تاریخی مزار بی بی پاک پر تعمیراتی کام روک گیا لیہ بائی پاس سے کوٹ ادھو جانے والی سڑک کی تعمیر کا کام بھی بن مشکلات سے دو چار شہریوں نے اصلاح احوال کی اپیل کر دی شہری اولیا میں ٹرافک نظام برہم برہم لاکھوں کی لاغت سے نصب ٹرافک سنگلز غیر فال حاصلات معمول صرف عیدگاہ چوہ پر ٹرافک سنگلز فال ٹرافک نظام کی بہتری کے لیے سنگلز کو فال کرنے کا مطالبہ خانوال میں کالونی نمبر تین کا سیوریس سسٹم نکارا گندہ پانی گلیوں میں بہنے لگا نمازیوں کو مشکلات کا سامنا تاپن سے بیماریاں عام متعدد افراد شکار مچھروں کی بہتات نے جینا محال کر دیا ادھر علیپور میں چالیس لاکھ روپے کی داغت سے تیار سیوریج لائن بیٹھ گئی منصوبے کی تکمیل کے بعد پانی چھوڑا گیا جس کی ناکاسی نہ ہو سکی تعمیر میں ناکاس کے باعث پانی پائپ لائن کی بجائے ڈسپوزر امارت میں داخل ہونے لگا میاں والی میں سرکاری ادھارے ہی کانون شکنی پر اوتر آئے میکمائے ہائیوے مباشنا طور پر پانی پرانی گٹر لائن میں ڈالنے لگا چینیوں کے مطابق پرانی گٹر لائن میکمائے پبلک ہیلتھ انجرینئے کے اندر آتی ہے میکمائے معاملے پر موقف دینے سے گرے تھا سوزوکی موٹرز کار کا چھوٹی گاڑیوں کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ گاڑیوں کی قیمتوں میں 99,000 سے لے کر 2,53,000 روپے تک کا اضافہ سوفٹ جی ایل ایک سی ٹی وی کی قیمت میں 2,53,000 روپے اضافہ سوفٹ جی ایل ایک سی وی ٹی 47,25,000 روپے کی ہو گئی مہنگائی کے کاری واز جاری عوام پریشان ملتان میں کارپیٹ پردوں کپڑوں کی قیمتیں اسمان کو چھونے لگیں کارپیٹ ایک مربع فوٹ کی قیمت 35 روپے ہو گئی 600 روپے والا پدرہ 1400 روپے میں فروغ ہونے لگا ایک ماہ کے دوران کپڑوں کی قیمت میں 30 فیصد اضافہ مہنگائی کے سبب کاروبار تھک دکانگار بھی مالی مشکلات سے دوچار سر چھپانے کے لیے چھت بنانا عوام کے لیے بڑا امتحان رنگ پر میں تعمیراتی میٹیریل پہن سے دور لوہی کی قیمت 280 روپے پی کلو سیمٹ کی بوری 50 روپے مہنگی بجری 80 روپے مربع فوٹ ہو گئی شہنیوں نے ریلیف فرام کرنے کا مطالبہ کر دیا کوٹ حدو کے زلہ کا درجہ موطل ہونے کے خلاف کیس کی سماس ہائی کورٹ نے کوٹ حدو کا بطور زلہ نوٹفیکیشن محال کر دیا چیف سیکیٹری سمید اگر فرقین کو جواب کے لیے آئندہ سماس تک محلر جسر شاہد کریم نے شہری کی درخواست پر سماس کی آمدن سے زائد اساسہ جار ریفنس کے نیب نے سردار عثمان بزار کو تلبی کا دوسرا نوٹس جاری کر دیا سابق وزیراعلا عثمان بزار کو کل نیب آفیس لاہور طلب کر لیا گیا وردارت کی ایف آئی آر درست کیوں نہیں کی افسر ڈیوٹی پر تھا تو اس کا عملہ کیوں کام نہیں کر رہا ریکاوری نہ ہوئی تو ایکشن لوں گا آئی دی پنجاب کی ٹیلی فون پر ڈی ایس پی ممتاز عبار ملتان کی سرزنش روحیف سران کی آجیو ڈیکوڈے منظر عام پر لے آیا حاصل پر میں میپ کو یونین کا احتجار دوسرے روز بھی جاری ڈیڈ لوگ برقرار ملازمین ایس ڈیو آماد علی کی موتلی کے لیے ڈٹ گئے بسورت دیگر احتجار جاری رکھنے کی دھمکی ایس ای ایکسیئر معاملے پر موقف دینیس ہنکاری ملتی مہنگائی سے کڑولا لیسن کے کسان پریشان کاشکاروں کا کہنا ہے گندم کے فصل کو پانی لگانا مشکل ہو چکا کھار کی قیمتیں اسمان سے باتیں کر رہی ہیں حکومت مہنگائی کم کرے تاکہ وقت پر فصل کاش کر سکے لودرا بہاورپور کے درمیان سفر کرنے والوں کے لیے بری خبر سپیڈو بل سرویس کی موتلی کا اندیشہ نیجی کمپنی کے حکومت کے ذمہ بارہ کروڑ روپے واجب اُلدہ مسافروں کو روزانہ اٹھارہ لاکھ روپے سبسیٹی بھی جا رہی ہے ایسی کالیج بہاورپور کے پروفیسر قتل کیس کی ہائی کورٹ میں سمان مجرم خطیب حسین کی اپیل خالی سزائے موت کا حکم برقرار مجرم نے مارچ دوہزار انیس کو اسوسیٹ پروفیسر خالد حمید کو چھوڑیوں کے واج سے قتل کیا تھا آرپیو ملتان کیپٹن ریٹائی سوہیل چودری کا پولیس بیل فیر کے لیے احسن انگدام پولیس منازمین کی سہولت کے لیے زیرے التباس تمام بلز کو فوری کلیر کرنے کی ہدایات کہا ملتان سکولرشپ میڈیکل بلز سمیت کوئی بھی بلز جمع کروایا جا سکتا ہے آرپیو سرگودہ شاری کمال صدیقی کا دورہ اے ایس پی سیٹی دفتر میں آئے شہریوں سے ملاقا مسائل کے حل کے لیے کمال پولیس تھانوں میں آنے والے شہریوں کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کی ہدایت جاری آرپیو نے گرینڈ پولیس افسران کی نہائیش گاؤں کا بھی دورہ کیا سپائی کے میال کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت سیکیٹی ہیلڈ جروے پنجاب محمد اقبال کی ٹی ایس پیو ہسپتال تون سامر نئے نیوٹریشن سٹیبلائزیشن سینٹر کرتا ایمیجنسی اور مقلی واس میں فرام کردہ سہولیات کا جائزہ اوپی ڈی اور نئی امارت کا بھی دورہ کیا کمیشن ڈی جی خان ڈاکٹر ناسی محمود بشیر کا دورہ زیر تعمیر کالیج روڈ کے میار کا لیووٹری معاینہ کرانے کا حکم وکار کینچین روڈ کو فوری کارپیٹ کرنے کے احکامات ایکسین لوکل گورنمنٹ خلیل احمد خوصہ اور محمد سکلین کی بریفنگ ٹیکسس بار ملتان کی بلیڈنگ کون استعمال کرے گا ٹیکسس بار ملتان کے انتخابات غازی گروپ اور ساری گروپ میں تھن گئی کچھ روز قبل خادی متلہ اور یونس غازی گروپ میمران نے بلا مقابل عودوں کا حلف اٹھایا آج چوزی خالد اور بشیر انساری گروپ کے میمران نے بلا مقابل منتخب ہونے کا حلف اٹھا لیا غازی گروپ نے انساری گروپ کے خلاف سیول عدالت سے حکم امتنائی حاصل کر لیا مریم نواز کا سرگودہ میں ورکس کنوننشن شاہ نواز رانجا کی زیر سدارت شاہ پور میں مشاورتی جلاز ایم اے جاویش جا کا کہنا تھا مریم نواز کا بھرپور استقبال کیا جائے گا اجلاس کے اقتدام پر یونین کونسل سطح کی عودے داروں میں نوٹیفیکیشن تقسیم لاہور ہائی کورٹ بار بہاولپور کی کابینہ صدر سیکیٹری کے علاوہ باقی تمام عودے دار بلا مقابل منتخب صدر اور سیکیٹری کی نشست پر دو دو امیدوار مدے مقابل ہوں گے صدر کے لیے یاہیہ خان اور عبدالباسے سیکیٹری کے لیے محمد رپیک اور تاہی جتوی میں جوڑ پڑے گا کرولا لیسن میں فوجی فٹیلائزر کی جانب سے سمینار گرنے کے منافع با کاش کے حوالے سے کاشکاروں کو اگاہی دی گئی سمینار میں جی ایم شگر مل لیا اور کاشکاروں کی کسیر تعداد نے شرکت کی اہلیان چولستان کے لیے شاہ جمالی ٹرسٹ کا احسن اقدام لیاکتپور کے گاؤں ایک سو اسی میں دو روزہ آئی کیم کا احتمام سیکڑوں مرد خواتین کا چیک اپ انتظامے کے مطابق پانس سو سزائے مریضوں کا آپریشن کیا جائے گا شیخ زہر میڈیکل کالیج رحمیار خان کا اعزاز انیس سالہ بعد یو ایچ ایس میں پہلی پوزیشن سید موزیر الحق بخاری نے چھ سو میں سے پانس سو اکیالیس نمبر حاصل کیے یونیورسٹی آف ہیلس سائنسز میں بیالیس میڈیکل کالیج ہیں ماں بولی کے عالمی دن پر پپلز سٹیڈی سرکل لائی آدبی فارم کے زیرہ تمام تقریب ڈیویشن جنرل سیکیٹی پی بس پارٹی ملک ریاض سامتھیا امیدوار ایم پی اے مہر تفیل لوحالش کی شرکر پروفیسر ڈاکٹر مزمبل حسین پروفیسر ڈاکٹر حمید الفت سمیز سماجی رہنما بھی شریح سرائی کی صوبے کا قیام اور تیسی جماعت تک مادری زبان میں تعلیم دینے کا مطالبہ خانے وال میں موسم بہارہ کی شجرکاری مہیم جاری پبلک سکول اینڈ یونیورسٹی سے شجرکاری کا غال مہکمہ محولیات کے ڈسٹریک آفیسر سرفراز انچم نے حصہ لیا طالبات انہیں جنرل کمپنی کی ٹیم نے پودے لگائے ڈی جی خان میں گرز کولیجز کے مابین انٹر ڈسٹریک گیمز کا غال ڈیپٹی کمیشنر جمیل احمد نے استطاق کیا ڈریکٹر کولیجز سید ارشل بخاری ڈیویجنل سپورٹس آفیسر اتاو رحمان کی شرکر کھلاڑیوں نے مہمانوں کو سلامی پیش کی بہاولپور میں انٹر کولیجز گیمز کے فیس ٹو کا غال گورنمنٹ گریجریٹ کولیج لیا کر پور ہاکی کی افتتہ ہی میچ کا پاتھے گریجریٹ کولیجز رشتیاں کو سیفر کے مقابلے میں ایک گول سے شکست اور پیسل کا جنون سر چھڑ کر بولنے لگا ملتان کے ماہر کاریگر محمد علیم نے سری لنکا سے لکڑی منگوا کر محمد عزوان کے لیے بیٹ تیار کر لیا کہا محمد عزوان کو گفت کروں گا ہوم ٹیم کو گفت کرنے کے لیے بارہ بیٹ تیار کیے ہیں موسیقی